اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے یعنی اعلانیاں کافر ہیں مشرک ہیں اور پھر بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے ان کے سارے عامال حبت ہو گئے یعنی حاجیوں کی خدمت کر دی پانی پلا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ان کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے ان کے جو شرک ہے اور کفر ہے اس نے ان کے تمام عامال حبت کر دی اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش مسجدیں اللہ کی مسجدوں کو عباد کرنا تو ان کا حق ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر وعقامت صلاحتار نماز قائم کریں وعات الزکاة اور زکاة ادا کریں ولم یخشا اللہ اور نہ درے کسی سے سوائے اللہ کی فعصا علاقا یکونو من المحتدین تو ایسے لوگ ہیں جو جن کے بارے میں توقع ہے کہ وہ راہیاب ہوں گے اور منزل مراد تک پہنچ جائیں گے کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو عباد رکھنا اس کو برابر کر دیا ہے اس کے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اللہ کی رابی جہاد کریں یہ مشرقین مکہ مشرقین قریش دیوے کیا کرتے ہیں ان کا یہی کریڈٹ ان کا کیا ہے بیت اللہ کو عباد رکھا ہوا ہے حاجی آ رہے ہیں تو ان کی خدمت کرنے ہیں انہیں اب دود پر پانی پلا رہے ہیں تو بس یہ تو کیا یہ چیزیں برابر ہو گئیں ان کے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی رابی لا يستوون عند اللہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں اللہ کے نزدیک واللہ لا يہد القوم الظالمین اور اللہ ایسے ظالموں کو کوئی ہدایت نہیں دیتا وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی پھر جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے ان کا بہت بلند و بالا اور بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کے نزدیک اور حقیقت میں وہی ہیں کامیاب ہونے والے انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت خاص اپنے خزانے فضل سے رحمت کی ورزوان اور رضا مندی کی و جنات لہم فیہا نعیم و مقیم اور ان باغات کی جن کے اندر بہت ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی خالدین فیہا ابدا جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش ان اللہ عندہ عجل العظیم یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا عجر ہے یا ایوہ اللہ ایمان لا تتخذوا اب چونکہ کچھ مسلمانوں کو جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ ہوگا کہ آخر وہ ہمارے باپ ہیں وہاں پہ بھائی ہیں اب یہ جنگ ہوگی چلی ابھی تک امید تھی کہ وہ لوگ شاید ایمان لے آئیں تو ہمارے ساتھ ہو جائیں ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے ہیں اب اگر جدر سے چڑھائی ہوگی ہمیں جانا پڑے گا اپنے ہاتھوں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا پڑے گا یہ چیز جو رکاوٹ بن رہی تھی تو ذرا اب اس کے اوپر ایک ضرم لگ رہی ہے ان دو آیتوں میں اور قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے اگلی آیت ہے جو آئے گی اس کے بعد آیت نمبر چوبیس اے اہل ایمان اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنے ولی اور دوست اور حمایتی مت سمجھو بد بناؤ اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے اگر اب بھی تمہارے دل میں ان کے لئے محبت ہے اور تمہارے دل میں وہ تعلق جو ہے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان کے ساتھ نشتہ تمہارا مضبوط نہیں ہے اللہ کے لئے غیرت نہیں ہے دین کے لئے توحید کے لئے غیرت نہیں ہے یا ایوہ لگن آمنو لا تتخذو آباکن و اخوانکن مولیاء ان استحب القفر على الیمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ تو جو کوئی بھی ان کے ساتھ وہ ولایت کا تعلق رکھے گا دوستی اور اور جو پشت پناہی کا وَفَأُلَاءَكَهُمُ الظَّالِمُونَ تو خود وہ بھی پھر ظالموں میں شریک ہو جائیں گے